قادم چار مصر میں سرکار امام حسین علیہ السلام کی حوالے سے پیش کرتا ہوں ارس کرتا ہوں کہ اتنا بلند اور میری انتہای فخری کی بات ہے کہ میرے اسساد محترم پروفی سردہ میں ناظمی علی جناب اعلیٰ نبی صاحب تشیف فرما ہے قبلہ عرض کرتا ہوں کہ اتنا بلند پرچم کردار کر دیا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اتنا بلند پرچم کردار کر دیا مقتل کو شہن فدر کا دربار کر دیا بیعت کی تیغ اور گلے انبیاء کے تھے اچھا کیا حسین نے انکار کر دیا بیعت کی تیگ اور گلے انبیاء کے تھے بیعت کی تیگ اور گلے انبیاء کے تھے اچھا کیا حسین نے انکار کر دیا چونکہ نازم صاحب کا حکم ہے کہ شیر مقتصر بھی پڑھے اور محتبر بھی پڑھے لہذا میں چاہتا ہی ہوں کہ مقتصر بھی پڑھے جائیں اور محتبر بھی پڑھے جائیں اے ملجول کے نعرہ سلوات بھیجی محمد والے محمد پر ابھیم بھائی دیکھئے گاریب بھائی پیش کرتا ہوں کہ کربو بلا میں آتا ہی سکتے میں آگئے کربو بلا میں آتا ہی سکتے میں آگئے ریحان بھائی کربو بلا میں آتا ہی سکتے میں آگئے کربو بلا میں آتا ہی سکتے میں آگئے خنجر بھی جانتے ہیں کہ نرغے میں آگئے کربو بلا میں آتا ہی سکتے میں آگئے خنجر بھی جانتے ہیں کہ نرغے میں آگئے ماتم پیتراز جو فتوے میں آگئے حالاتِ حضراء ماتم پہ اعتراض جو فتوے میں آگئے غیروں کے تنز اپنوں کے لہجے میں آگئے ماتم پہ اعتراض جو فتوے میں آگئے ماتم پہ اعتراض جو فتوے میں آگئے غیروں کے تنز اپنوں کے لہجے میں آگئے اسغر بنو گے کیا جو کسی دن جوا ہوئے اسغر بنو کہ کیا جو کسی دن جوا ہوئے جو جنگ کے ہنر تھے وہ جھولے میں آگئے اسغر بنو کہ کیا جو کسی دن جوا ہوئے جو جنگ کے ہنر تھے وہ جھولے میں آگئے ایک مطلع اور تندہ اشار پیش کرتا ہوں ایک سلاوت اور بھیجی محمد و آل محمد پر اس کرتا ہوں کہ ہر گلی میں ذکر حسن مصفحہ ہونے لگا ہر گلی میں ذکر حسن مصفحہ ہونے لگا ہر گلی میں ذکر حسن مصفحہ ہونے لگا کیا مدینے میں علی اکبر بڑا ہونے لگا ہر گلی میں ذکر حسن مصفحہ ہونے لگا کیا مدینے میں علی اکبر بڑا ہونے لگا پھر مطلع سنئے گا کم سے کم فتو کا یہ تو فائدہ ہونے لگا کم سے کم ولی بھائی کم سے کم فتو کا یہ تو فائدہ ہونے لگا ماتمِ زنجیر پہلے سے سوا ہونے کم سے کم فتو کا یہ تو فائدہ ہونے لگا ماتمِ زنجیر پہلے سے سوا ہونے لگا لے گیا میراج تک مٹی کو بھی خونِ حسین تیرا ترچہ عرش پہ خاکے شفا ہونے لگا لے گیا میراج تک مٹی کو بھی خونِ حسین تیرہ چر چار شپا خاکے شپا ہونے لگا پاؤں چلنے لگ گئے زہرہ کے آگن میں حسین دین احمد اپنے پیروں پر کھڑا ہونے لگا پاؤں چلنے لگ گئے زہرہ کے آگن میں حسین دین احمد اپنے پیروں پر کھڑا ہونے لگا